اسلام علیکم دوستو میں امری عقوب فارمل ریٹ ورگائی ڈیوٹیوب چینل سے دوستو آج ہم موجود ہیں قادراباد بیراج پہ جسے ہرس قادراباد بھی کہتے ہیں آج آپ کو بیراج کی مکمل سیر کرواؤں گا آپ کو بتاؤں گا کہ بیراج ہوتا گیا ہے بیسکلی یہ دیکھیں یہ پورا میپ بنایا ہے بیراج کا یہ قادراباد بیراج کا میپ ہے جو کنکریٹ سے بنایا گیا اور اس میں ایک چیز دکھائی گئی ہے کہ کہاں پہ کیا چیز ہے پورا نقشے کی مدد سے سمجھایا گیا ہے کہ یہ بیراج کس طریقے سے بنایا ہے تو دوستو سب دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ ایک تو ہمارے یوٹیوب چینل فارمل ریٹ ورگائیڈ کو سبسکرائب کر دیں اور دوسرا ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور دوستو ویڈیو دیکھنے کے بعد آگے شیئر کر دیا کریں تاکہ جو یہ دلچسپی رکھتے ہیں ٹوریزم کے حوالے سے فارمنگ کے حوالے سے تو ان کو ساری معلومات مل سکیں دوستو جو دوست کیٹل فارمنگ بیری فارمنگ کے حوالے سے جو فائلو فارمنگ میں دلچسپی رکھتے تو ان کے لئے یہ اطلاع ہے کہ ہمارے چینل پر کافی ساری ویڈیوز موجود ہیں بیری فارمنگ کے حوالے سے کیٹل فارمنگ کے حوالے سے بہت نالیجیبل ویڈیوز ہیں اور تجربہ کار فارمر سے بات چیت ہوئی ہے یہ دوستو جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا پانی سٹور ہوا ہے اور وہ جو آپ کو پل نظر آرہا ہے موٹریں لگی مہیں ہیں یہاں پہ نیچے لوہے کے بڑے بڑے دروازے ہیں یہ جو سامنے نیچے دروازہ نظر آرہا ہے جہاں سے وین گزر رہی ہے ان دروازوں کی مدد سے پانی کو روکا جاتا ہے یہ جو اوپر موٹریں لگی مہیں ہیں ان موٹروں کی مدد سے بڑی پاور فل موٹریں بہت ہیوی موٹریں ان کی مدد سے جو ہے وہ ان دروازوں کو اوپر نیچے کیا جاتا ہے میں آپ کو سارا دکھاؤں گا ون بائی ون یہ قادراباد بیراج کا آفیس ہے جو بیراج کے بلکل اوپر موجود ہے اور میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں قادراباد بیراج گورنمنٹ کا تیم کی احساس ہے کسی قسم کا نقصان کرنے والے کو حوالہ پولیس کیا جائے گا تو یہاں پہ دوستو ایک بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے قومی احساسے ہیں تو ان کی دیکھ بھال ان کی افاظت ہمارا قومی طریقہ ہے یہ دیکھیں یہ جو پیچھے سٹوریج جو میں سے پانی جو ہے وہ انہوں نے تھوڑا سا دروازہ کولا گا تو پانی جرد نیچے کی سائٹ سے نکل گا یہ جو ابھی میں آپ کو کنال دکھا رہا ہوں یہ بیسکلی ہے قادراباد بللوں کی لنک کنال یہ اگر پانڈ ایریا سے پانی چھوڑا ہوا انہوں نے اس کنال کے اندر بڑا پریسر ہو کافی جہری جگہ ہے یہ بہت پریسر سے پانی نکلتا ہے پیچھے سٹور سے ان دروازوں کی مطلب سے پانی سارا پیچھے روکا ہوا ہوتا ہے سلاپ کے ایریا میں یہاں کافی ٹیزشن ہوتی ہے تو یہاں پہ پھر اس ٹائم فیملیز کو اللہ نہیں ہوتا دوستو مین روڈ ہے اسی کے اوپر سے گاڑیوں گذر کے جاتی ہیں جو علیکور اور فالیا والی سائز پہ منڈی گاؤڈین والی سائز پہ جاتی ہیں تو کچھ فیملیز جو ہے وہ گاڑیاں روک کے یہاں پہ کونی در شہر و تفریق کر لیتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ سپیچلی ٹیکنک کی گرس سے یہاں پہ آتے ہیں بہت خوبصورت جگہ ہے اور دوستو ایک بات یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ ہیڈ کادرہ بار کا بہت بڑا رول ہے آپ پاشی کے لحاظ سے اس ایریا کے اندر کیونکہ یہاں سے یہ جو نیریں نکل رہی ہیں یہ آپ پاشی میں فارمر حضرات کو بڑی جو ہے وہ ہیلپ پول ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ پورا پاؤنڈ ایری ہے وہ جو اس سائٹ سے میں نے آپ کو پانی دکھایا تھا وہ ادھر سے نیچے سے جا رہا ہے یہ جو سامنے آپ پکوں نظر آ رہے ہیں یہ جو موٹر نظر آ رہی ہیں یہ کئی بڑی بڑی موٹریں آہ پہ اور بڑی ہے بھائی موٹر ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ یہ نمبر آپ کو نظر آ رہے ہیں پچاس نمبر готов antibdes kullan یہ دریا کے اوپر بند ہے یہ دریا کا پیچھے پانی ضو کھایا یہ دریا ہے چناار ہے اور وہ پھالیہ کی سائٹ سے منہ چکے سائٹ سے روڈ آ رہا ہے اور یہ دوستو پچاس دروازے لگے میں دریا کے اوپر ہیں یہ پچاس دروازے لگے میں کتنا بڑا بیراج ہے یہ بہت بڑا ایریہ ہے بیراج کا وہ بہت خوبصورت جگہ ہے دیکھنے کے قابل ہے تاریخ کے قابل ہے بہت زیادہ پانی سٹور کیا ہوتا ہے یہ سارا پاؤنڈ ایریہ ہے جہاں پہ یہ پانی سٹور ہوا ہے پیچھے سے جو پیچھے دریا سے پانی آ رہا ہے یا ادھر یہ رسول قادراباد لنک سے جو پانی آ رہا ہے وہ سارا یہاں پہ سٹور ہوا ہوتا ہے یہ پورا پاؤنڈ ایریہ کہلاتا ہے یہاں پہ اس پانی کو روکا ہوتا ہے ضرورت کے مطابق پانی تھوڑا تھوڑا آگے چھوڑا جاتا ہے کنال کے اندر بھی پانی جو آگے بلوکی کی سائٹ پہ جا رہی ہے وہاں پہ بھی تھوڑا سا پانی چھوڑا ہوتا ہے ضرورت کے مطابق اور جو آگے چناب میں دریا یہ جو پانی جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ آگے چنیوٹ وادی سائٹ پہ دریا چناب جا رہا ہے اور وہ جو دریا کے اندر پول لگے ہیں بڑی ٹرانسمیشن لائن کے وہ سارے دریا کے اندر ہی موجود ہیں اور دریا کے چاروں کونوں کے چھوٹے چھوٹے پارک بنے ہیں بڑے خوبصورت سے پودے لگے ہیں بچے کھیلتے ہیں فیملیز کے آتی ہیں یہاں پہ سہر تفریق کے لیے اور بچوں کے لیے جھولوں کا بھی انتظام ہے یہ دیکھیں شام گرڈائی میں دوستو بڑا خوبصورت نظارہ ہے موسم بھی آج بہت پیار ہے تو سوچا دوستوں کو آج بیراج کی سہر کروائی جائے تو اسی گرس سے میں یہاں پہ آیا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ دریا کے اوپر ہے یہ پول چناب کے اور یہ اس کا یہ جو لوہے کے دروازے ہیں جن کی وجہ سے یہ پیچھے پانی روکا ہوا تھا یہ دیکھیں ان امرین دیگی ہے جیسے جیسے پیچھے پانی بارشوں کے سیزن میں یا سلاب کے سیزن میں پانی پیچھے بڑھتا ہے تو ان دروازوں کو اور اوپر کر دیا جاتا ہے زیادہ پانی آگے توڑا جاتا ہے تاکہ بیراج کے پر پریشر نہ بن سکے ضرورت کے مطابق پانی پیچھے روکتے ہیں باقی سارا پانی آگے توڑا جاتا ہے دیجئے دیکھیں یہ سارا پاؤنڈ ایریا جو آپ نظر آ رہا ہے اس سائیڈ پہ یہ لنک ہے جو رسول سے آ رہی ہے رسول قادر آباد لنک چنال اس کو بولتا ہے اور یہ پیچھے دریا ہے سارا یہ پورا چناف کے لئے بہت خوبصورت جگہ ہے بہت دھومنے والی جگہ ہے اور خاص طور پر جو سٹوڈنٹ بچے ہیں ان کے لئے بڑی پکنک کی پکنک بھی ہو جاتی ہے اور ان کے ناللیج میں بھی اضافہ ہوتا ہے یہ دیکھیں جی میں اب بلکل بیراج کے اوپر موجود ہوں یہ منڈی بہت دین لکھا ہے یہ روڈ جو ہے یہ منڈی بہت دین کی طرف جا رہا ہے یہ دیکھیں کافی گاڑیاں کھڑی میں ہیں فیملیز آئی نہیں ہیں لوگ سہرو تفریقی گرس سے یہاں پہ رکھنی جاتے ہیں کچھ پیسے لائے جاتے ہیں اب یہ میں کنال کے دوسری سائٹ پہ آگئے ہوں یہ دیکھیں پانی ککنی پریشر سے نکل رہا ہے یہ پانی پیچھے سٹوڈ سے نکلتا ہے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے گاڑیاں روک کے بیراج کے اوپر یہاں پہ سوٹھوڑی سہرو تفریقی کرنے کے بعد ہی راگے نکلتے ہیں یہ جی بللوکی کی سائٹ پہ جا رہی ہے یہ کنال گیا وہ سامنے بیراج کی مسجد ہے میں ابھی لے کے چلوں گا آپ کو دوسری سائٹ پہ دکھاؤں گا یہ دیکھیں لوگ کھڑے میں گاڑیاں روک کے ہیں جو گاڑیاں روک کے تھوڑی دیر یہاں پہ سٹے کرتے ہیں اس کے بعد پھر دوبارہ اپنے سفر پہ روانہ ہو جاتے ہیں بہت خوبصورت نظارہ بہت مزہ آتا ہے جو تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے کوئی احساس نہیں ہوتا گرمی کا یہاں پہ چاروں طرف پانی پانی ہی ہے وہ سامنے وہ دریا کا پل ہے اور یہ سارا پونڈ ایری ہے یہاں پہ یہ پانی سٹور ہوا ہوئے سارا یہ ہیں انہیں بڑی ہیوی موقع ہیں جن کی وجہ سے یہ لوہے کے دروازیں انگیس پرنے سے کرتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ خاف پاسٹی کی لحاظی سیلیہ کے اندر یہ بہت ایفیکٹیو ہے بیراج کیونکہ یہاں سے یہ بڑی لینٹس نکلتی ہیں جن سے پھر آگے سوپی سوپی نہرے نکلتی ہیں یہ بہت زبردست نظام ہے یہ دیکھیں جی فیملیز آ رہی ہیں جیسے آ رہی ہیں آ کے نیچے اتر رہے ہیں یہ سیلیہ منی ہی سائیڈوں پہ یہاں سے نیچے یہ پارک میں چلے جاتے ہیں وہاں ہی جائے کرتے ہیں نیچے پانی بھی بلکل ساتھ ہی ہے میں ابھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ میں دوسری سائیڈ پہ آگئی ہوں یہ کچھ دوست فیشنگ کر رہے ہیں یہاں پہ یہ سامنے وہ پانی ہے جو ادھر سے نکلتے ہیں یہ بللو کے لنک کے نال ہے قادراباد بللو کی ان بڑی نہروں سے پھر آگے چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں جو پھیتوں کو تراب کرتی ہیں یہ بھی بلکل میں نیچے آگیا ہوں یہ سیلیہ ہیں یہ دیکھیں پانی بہت پیارا احساس ہے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پاؤں کو لگ رہا ہے بہت خوبصورت نظارہ ہے جو یہاں کے آس پاس کے ایریہ کے لوگ ہیں ان دوستوں سے تو میری یہی گزارش ہے کہ ٹائم نکالیں خود آئیں اپنی فیملیز کو لے کے آئیں بہت اچھا نظارہ ہے اور جو دوست دور سے نہیں آ سکتے وہ ہماری ویڈیو کو انجوائے کریں یہ دیکھیں یہ میں بلکل نیچے کھڑا ہوں اب بلکل کنال کے ایک طرح سے اندر ہوں کیونکہ پانی میرے پاؤں کو چھو رہا ہے اور یہ بہت گہرا پانی یہاں پہ یہ پیچھے سے کافی پیسر سے نکلتا ہے پانی جو اندر سے بیراج سے نکلتا ہے یہ مسید ہے جی میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں دوسری سائٹ پہ جا کے مسید کے آپ کو پوری شہر کروا ہوں گا بہت پیارا نظار ہے شام کٹائی میں موسم آج بہت ٹھنڈا ہے فیملیز آئی نہیں یہ دیکھیں لوگ سیلفیاں بنا رہے ہیں تصویریں بنا رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں یہ جو لنک میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پیچھے سے آ رہی ہے یہ رسول قادراباد لنک اس میں سے بھی آگے بڑی چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں یہ بڑی کنال ہے خود تو یہ بیسکلی یہ جتنی کنال ہوتی ہیں یہ لنک کے لاتی ہیں ساری جو ایک بہراج کو دوسرے بہراج سے کنیکٹ کرتی ہیں تو ان میں سے آگے چھوٹی چھوٹی نہریں یہ دیکھیں بھی اگر یہ دروازے میں جو روکہ یہ جو ہیویی موٹیں میں نے آپ کو دکھائیں ہیں جو اکر نگین میں بھائی لگنے ہیں جو اکر نگین میں بھائی لگنے ہیں کیونکہ وجہ سے یہ چیز ہے جو سارا پانی کو نہیں چیز ہے یہ جو کنال کے اکر بند بنا گایا ہے اس کے دروازے ہیں اور جو اکر دریاء کے اکریں میں نے پہلے آپ کو دکھایا تھا وہ پچاس دروازے ہیں بہت بڑا بیراج اور بہت مصفیدت بیراج کوانی کافی سٹور ہوتا ہے ہونے یہ دیکھیں گے بھی کل شک پر مولوری میں آپ نے کیونکہ کال آباد کالا کهرے کے اندر میں آپ کو دیکھیں گے پانی کی پیماز کے لیے رکھیں گے جانور آ رہے ہیں شام کا ٹائم ہے دوسری سائڈ سے دریا کے اکر کروائے لے کے جاتے ہیں جنروں کو یہ باپس اپنے گھروں کو جا رہے ہیں اور یہ مین روڈ ہے کافی ہیوی ٹریپک یہ دیکھیں کافی ہیوی ٹریپک بزرتی ہے یہ دیکھیں آئل ٹینکر آیا یہ ڈسٹکٹ منڈی بہت بین کو اور ڈسٹکٹ ہفتہ بات کو گجرہ والا کو یہ روڈ کنیکٹ کرتا ہے مین روڈ ہے یہ اور یہ بلکل بیراج کے اوپر سے ہوکی ہو جاتا ہے بہت ٹریپک آتی ہے یہاں پہ سارا دن جو دوست سہرت افری کے سوکین ہے ان کے لیے بہت اچھی جگہ ہے یہ اب میں دوسری سائٹ پہ آیا ہوں کنال کے وہ سامنے جو روڈ نظر آ رہا ہے وہ جا رہا ہے علی کرکی سائٹ پہ جو میں نے پہلے آپ کو اس سائٹ سے دکھایا تھا یہ دیکھیں میں بلکل نیچے موجود ہوں ابھی پانی بلکل میرے پاس ہے یہ پول جو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ پانی کی پہمائش کے لیے وہ جو سامنے پول نظر آ رہا تھا آپ کو کنال کے اندر یہ جو ہے یہ لو کلر کی پول ہے یہ سلاب کے دنوں میں جو ہے جب پانی زیادہ چھوڑا جاتا ہے تو ان کی مدد لی جاتی ہے کہ آگے پانی کتنا جار سب دوستوں سے میری دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو لبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو مل سکیں اور دوستو ویڈیو دیکھنے کے بعد آگے شیئر کر دیا کریں تاکہ سارے دوست جو ٹوریزم کا شوق رکھتے ہیں فارمنگ کا شوق رکھتے ہیں ان کے نالیج میں اضافہ ہو سکیں وہ سامنے فیملیز ہیں جو انجوائی کر دی ہیں یہ چھے دروازے ہیں جو کنال کے ہیں یہ پیچھے سے پانیس ٹوریز ایریا سے پاؤنڈ ایریا سے کنال میں چھوڑا جا رہا ہے یہ وہ پارک ہیں چھوٹے چھوٹے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاروں پھونوں کے چھوٹے چھوٹے پارک بنیں یہ فیملیز ہیں انجوائی کر دی ہیں یہ مسجد ہے جی بیراج کی ماشاء اللہ بہت خوبصورت مسجد ہے جو بیراج کے اوپر موجود ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں فیملیز ہیں جو انجوائی کر رہے ہیں موسم بہت پیار ہے تھنڈا تھنڈا نظارہ ہے یہ اب میں نیچے موجود ہوں یہ پورا درائے چناب ہے جو آگے چینیوٹ والی سائٹ پہ جا رہا ہے یہ یہاں پہ بھی دوست کچھ سیل فیاں لے رہے ہیں یہ دیکھیں بچے کو سٹیک پکڑی یہ اس نے سیل فیاں لے رہا ہے یہ بچے چھوٹے چھوٹے انجوائی کر رہے ہیں یہ بورٹ جگہ جگہ پہ آپ کو ملیں گے بیراج پہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے لگائے گئے ہیں یہ ہیں جی وہ دروازے جن کی مدد سے پانی کو پیچھے روکاوا ہے سٹورج ایریاں یہ جب بارشوں کے دنوں میں سلاب کی صورتحال ہوتی ہے تو یہاں پہ بہت زیادہ پانی چھوڑا جاتا ہے پیچھے ضرورت کے مطابق پانی رکھ کے باقی سارا آگے کچھ دریا میں چھوڑ دیا جاتا ہے کچھ کنال میں چھوڑ دیا جاتا ہے یہ میں اب نیچے آگے ہوں جی یہ دیکھیں نیچے فیملیز انجائے کر رہی ہیں بیراج سے نیچے یہ اوپر بیراج ہے سارا میں ابھی نیچے موجود ہوں یہ فیملیز یہاں پہ آتی ہیں پکنک کے لیے وہ اوپر سے گھونکے پھر نیچے آتے ہیں نیچے کیونکہ تھنڈا پانی ہے یہ دیکھیں شوز اتا رہے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ نیچے پانی کے اندر موجود ہیں فیملیز میں دیکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سیڑھی ہیں ان سیڑھیوں کے ذریعے نیچے آیا جاتا ہے اوپر بیراج ہے سارا دوستو اس کے ساتھ یہاں میرے یاکوب کو اجازت دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا خوش رہی ہے عباد رہی ہے اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ